بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ٹی بی چینل کے پریٹ فارم پر آپ دیکھا کرتے ہیں اے بی ڈی بیٹ سب آج ہمارے سٹوڈیوز ہی کی نہیں بلکہ ہمارے پورے پاکستان کی سرکاری طور پر یوم سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے پورا خطہ یہ ایران اراب شام بلکہ پورا عالم اسلام ترکی سعودیہ پورا عالم اسلام یہاں فضا سوگوار ہو گئی ہے کیونکہ برادر اسلام ملک ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کہ جو ابھی ایک ماہ قبل ہی ہمارے ملک میں ہمارے مہمان مہمان بن کر آئے تھے ان کے ہیلیکاپٹر حادثے میں اندوہناک ان کی شہدت کی خبر اب تقریباً کنفرم ہو چکی ہے مرزا صاحب تقریباً کنفرم انہا اللہ و انہا اللہ راجعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ڈیم کی مشرق آزربائیجان کی طرف جو ہے ایک ڈیم بیٹھتا تھا جس میں آزربائیجان کے صدر بھی وہاں شریک تھے مہمان تھے اور اس تقریب کے اختدام پر یہ لوٹ رہے تھے تبریز شہر سے جو ہے تو راستے میں بتایا تو یہ جاتا ہے کہ موسم کی خرابی بارش بہت زیادہ تھی ہیوی ویدر کی وجہ سے ان کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں صدر ابراہیم رئیسی ان کے وزیر خارجہ حسین حمیر عبداللہ احیان اور آیت اللہ خامنائی جو کہ سپریم لیڈر ہیں ایران کے ان کے ترجمان آیت اللہ علی حاشم اور اس طرح سے آزربائیجان کے گورنر مالک وہ تبریز ایک صوبہ آنکہ آزربائیجان کا تبریز کے گورنر تھے تبریز کے گورنر تھے وہاں مالک رحمتی تو یہ تمام صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ سوار تھے اسی ہیلیکاپٹر میں جو حادثے کا شکار ہوا اور ابتدائی طور پر کافی دشواری ہو رہی تھی موسم بتایا جاتا کہ ہیوی ہے تو کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ پا رہا تھا ان کی اولاں تو حادثے کی جگہ کونسی ہے کہاں کریش ہوا ہے جو حاد کیا ہیں انتے ہی پتہ نہیں چلے تھا اچھا وہ تبریز جو صوبہ تبریز جس کا میں ذکر کیا نا جو گورنر تھے یہ صوبہ تبریز کا ہی علاقہ تھا یہ آزربائیجان کے مشرق کے سو کلومیٹر دور جنگلات سے یہ ملوہ ملا ہے اور لگتا ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ اسی دن آجسہ پہش آگیا تھا جس دن وہ آلیکاپٹر لاپتا ہوا تھا یہ ڈوڑنے میں چونکہ دشواری ہوئی ہے چونکہ بارشیں بھی ہو رہی تھی بردباری بھی ہو رہی تھی موسم کافی خراب تھا تو وہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا تو آج صبح یہ پیر کے روز یہ پتہ چلا ہے یہ اندوناک آدھسہ ہو گیا ہے تو اندازہ تو ہو گیا تھا ویسے لوگوں کو لیکن جب یہ کنفرم خبر آئی تو پوری دنیا میں جیسے سنڈرڈا سچا گیا سوسی طور پر یہ ملتے اسلامیہ اس کے لیے یہ بہت بڑا نام تھا یہ جیسے پاکستان میں زیاوڑا کا جو آدھسہ ہوا تھا کیسے جو بڑے آدھسے ہوتے ہیں یہ جو فضائی بڑے آدھسے ہوتے ہیں ان بڑے آدھسوں میں سے یہ ایک آدھسہ ہے اچھا میرے صرف پاکستان میں سرکاری طور پر یوم سوک کا اعلان بھی کیا گیا ہے پرچم بھی سید نبون کر دیا ہے وزیراعظم شباز شریف نے بھی صدر عاصر زرداری نے بھی اس پر جو ہے اپنے غم اور رنج کا جو ہے ملال کا اظہار کیا ہے پوری پوری دنیا سے وہ آ رہے ہیں تازیتی ریفرنس آ رہے ہیں تازیتی پیغمات آ رہے ہیں خود ایران نے پانچ نوزہ سو کا اعلان کیا ہے کل اکیس مہی کو نماز جنازہ ہوگی مہیتیں وہ تبریز کرے پچائی گئی ہیں اس کے بعد تیران کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں مہیتیں وہ جو ہی ماں پہ پہنچے گی تو وہ جو رسومات ہیں وہ شروع کر دی جائیں گی جنادے کا جو اعلان ہوا ہے وہ کل کا ہوا ہے تو پاکستان نے بھی چونکہ ہمارے پڑوسی ملک بھی تھا اور حالی میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کا دورہ کر گئے تھے دس ارب روپے کے وہ کچھ یا معاہدے ہوئے تھے ہمارے امیو ساہین ہوئے تھے تو دس ارب روپے کے اس کے علاوہ چین کے ساتھ ان کے یہ آذر بھیان جس معاملے پہ واقع گیا تھے یہ دوزار ایکیس میں صدر بنے تھے جی جی آٹھ میں صدر یہ بنے تھے اور تب سے یہ پورے فل ایکٹیو تھے بڑے کام کر رہے تھے حالی میں جو اسرائیل اور یہ جو فلسطین کا وہ جو تنازہ ہوئے جس میں طرف جنگ ہوئی ہے جسے آپ یہ قتل عام ہوا ہے اس میں ایران ہی ایک ایسا فریق تھا جو ان کے کچھ مضاہمت کر رہا تھا یا اس کا کلیش بھی ہوا یہ کلیش بھی ہوا اور چاکے بھی ہوئی اس جو اس واقعے کے حوالے سے بھی ایک خیال جو ہے وہ بڑی تقویت پا رہا ہے اور بڑی تیزی سے جو ہے یہ خدشہ سامنے آ رہا ہے کہ ایرانی صدر جو ہے کیا ان کا ہیلیکاپٹر جو ہے واقعیتاً حادثے کا شکار ہوا یا کوئی سازش ہوئی ہے کوئی حملہ ہوا ہے کوئی اسرائیل کی طرف سے کچھ ایسا کوئی معاملہ بھی جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے اچھا باتیں تو نکلتی ہیں اس کے سن بھی باتیں ہوتی ہیں اور فوری طور پر انہیں رد بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ایک سخت گیر رانمار تھی اسی کی دائی میں کچھ ان کے فیصلے کیا تھی کافی سارے ڈیپس ورنٹس پہنڈ سائن بھی کیا تھے سزائی موت دی تھی لوگوں کو ایک سخت گیر جیسے وہ ہوتے تھے آیت اللہ خامنائی آیت اللہ خمینی صاحب وہ اس ذہن کے تھے عالم دین تھے منصف تھے لا سے ان کا تعلق تھا تو جب سے پچھلا الیکشن وہ ہار گئے تھے لیکن یہ الیکشن وہ جیتے تھے جب سے وہ برسر اقتدار آئے تھے ایران کی جو اڑان تھی نا جو حکومت کی ریاست کی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دفعہ پھر نہ مٹے کافکار رہی حاصل پر وہ جو ایک عالم غنڈا ہے میں تو عالم غنڈا ہی کہتا ہوں امریکہ دادا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسلسل یہ بات کرتے رہے تو یہ جو آپ نے اوالہ دیا یا شک و شبہ کا اظہار کیا شاید آپ نے اسی وجہ سے کیا ہے کہ کچھ ممالک ایسے تھے جن کے لیے وہ چپتے تھے وہ ان کی آنکھوں کا تیر تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو راستے سے اٹھا دیا جائے لیکن جو حالاتوں شوائے دینا وہ یہی بتاتے ہیں کہ موسمیالات کو ایسے تھے اور میرا خیال ہے انہیں یہ پسپونٹ کر دینا چاہیے تھا لیکن جو حصہ ہونا ہوتا ہے اسے کون روک سکتا ہے سرے دست تو یہی جو ہے وہ صورتحال سامنے ہے کہ ان کا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا ہے لیکن اب یقیناً اس پہ تحقیقات ہوں گی ملکوں کی سطحے پہ اس کا جو ہے وہ ضرور اس کی چھانبین کی جائے گی اچھا ایک اور صورتحال ہے کہ اس میں ترک ڈرانز جو ہیں انہوں نے کسی مقام کا جو ہے وہ اشارہ کیا تھا کہ وہاں تپش جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے اور ممکن ہے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ گرا ہوا ہے اچھا پھر جو لاشیں ملی ہیں وہ تقریباً وہی صورتحال بہاول پر حادثے والی جنرلزا اولاق والی کی لاشیں جو ہے یہ سوختہ ملی ہیں حکام کا یہ ماننا ہے کہ کچھ لاشیں جو ہے وہ جلنے کی وجہ سے پہچاننے کے قابل بھی نہیں ہیں تو وہی جنرلزا اولاق صاحب کو بھی ان کی 32 سے جو ہے وہ بات ازا پہچانا گیا تھا میرے صاحب یہ تفصیلات آستا آستا آرہی ہیں یہ جو آپ نیوز دے رہے ہو نا ہمارے ناظرین کو ایسا ہی ہے کافی الال اے امر کا جو ترجمان ہے وہاں پر انہوں نے کہا کہ لاشیں کافی جل چکتی ہیں ان کی ڈی این اے کے ذریعے ان کی لاشوں کو پچانا جائے گا کیونکہ یہ عام شخصیات ہیں بڑا آدھسہ ہے دنیا میں جو بڑے آدھسات ہوتے ہیں ان میں آدھسات میں سے ایک یہ آدھسہ ہے اور یہ جو ایران میں جو صورتحال کو تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے نا وہ ہمارے پاس خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ابراہیم ریسی کی شہادت کے بعد ریب ریعالہ عیداللہ علی خامنائی نے نائب صدر محمد مخبر کو وہ دو ماہ کے لیے عبوری صدر میں کر رہا جاتا ہے یہ آئین ہے صدر آئین میں ہے یہ کہ کسی وجہ سے بھی موتل ہو جائے بیمار ہو جائے صدر اپنی ذمہ داری آدھا نہیں کر سکتا یا اس کے خلاف کوئی ریفرنس آ جاتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد میں پھر آئین کے مطابق ایران کے جو ہے وہ پھر جو نائب صدر ہوئے ہیں مملکت کے وہ چارج لے لیتے ہیں پریزیڈنٹ کا اور پچاس روز کے اندر در اگلے صدر پچاس روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں یہ دو ماہ تقریباً بن جاتے ہیں یہ دو ماہ کے لیے وہ آگئے ہیں اور اسی طریقے سے وزیر خارجہ بھی ایلی باقری صاحب ہیں ایلی باقری صاحب نے وزارت خارجہ کے لیمدان سنبال لیا ہے اچھا جی اب یہ صورتحال ہے پیلوقت جو کچھ ہمارے پاس ہے جو اطلاعات اب تک ہم تک پہنچی ہیں ہم نے ناظرین آب تک پہنچا دی ہیں اور یقیناً ہمارے بھی دل ان کے آنسوں رو رہے ہیں کیونکہ ابھی ایک ماہ پہلے اس لاہور شہر میں بھی تشریف لائے تھے اور پھر چھٹی کر دی تھی اس دن تحتیل کا اعلان کیا گیا تھا وزیر اعالہ مریم نواز جو ہیں خصوصی طور پر ان کے استقبال کے لیے گئی تھی اور ان کی زوجہ محترمہ کے ساتھ بڑا محبت اور پیانا ہم اس موقع پر ہائی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایرانی بہن بھائی جو ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں جتنا افسوس ان کو ہوا ہے اتنا ہی دلی افسوس ہمیں بھی ہے آپ کو لگ رہا ہوگا ہماری باتوں سے ہمارے لہجے سے کہ ہم اس وقت کس دکھ کی قفیت سے گزر رہے ہیں ہمیں کافی دکھ ہے کافی افسوس ہے لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے ہوتا تو بلاخر وہی ہے تو جیسا کہ ذکر کر رہے تھے آپ سے بالام صاحب چم دن پہلے ہم یہاں پہ ان کا ذکر کر رہے تھے یا وہ لاہور کے دورے پہ تھے ہم بیٹھے یہاں پہ رہے تھے کب سوچا تھا کہ یہ آدھسہ ہو جانا ہے ایک خاص طور پر جو ہے مرزا صاحب دو ایسے ملک ہیں تمام ممالک سے ہی پاکستان پہ دوستانہ تعلقات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر ملک سے ہمارے دوستانہ تعلقات مسیح تقویت پائیں بڑھیں مگر بلخصوص دو ممالک جہاں ان کا اثر و رسوق بے حد زیادہ ہے پاکستان پر اس میں ایک سعودی عرب کا نام لیا جاتا ہے اور ایک ایران کا اچھا ایران کو ایران کا ایک بہت بڑا اسان بھی ہے شاید ہم کبھی وہ نہ چکا پائیں وہ یہ تھا کہ جب پاکستان بنا سب سے پہلے جس ملک نے ہمیں تسلیم کیا تھا وہ ایران تھا جناب پوری ایرانی قوم سے ہائی ٹی وی ہم دونوں عدیل مرزا اور نیاز والوں ہمارے کیمرہ کلو ہمارے تمام ایڈنسٹریشن ہمارا سٹاف ہم سب اپنے ایرانی بہن بھائیوں کے غم میں اس قوم کے ایک بڑی بہادر قوم ہیں مگر آج بہت بڑے حادثے سے گزر بھی گئی ہے ہم آپ کے ساتھ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں مالک آپ لوگوں کی حمد بندھائی اجازت دیجئے اگلی کوئی معلومات اگر اس حوالے سے ہم تک پہنچتے ہیں تو یقینا ہم لے کے فوری آپ کے خدمت پر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی